اس وقت میں پشاور اور جمروت کو ملانے والی علاقے غنڈائی ریگی للمہ میں موجود ہوں یہاں سے اب چند لمحے بعد کل ادم قرار دی جانے والی تنظیم پشتون تاپو تحریک کے زیر احتمام پشتونوں کو درپیش مسائل اور مشکلات پر غرخوص کے لیے سیروزہ گرینڈ قومی جرگہ کا شروع ہونے والا ہے پشتون تاپو تحریک کے سرورا منظور پشتین اس احتمام اس تاریخی جرگہ کا افتحار کریں گے اس جرگہ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماء نمائندے اور وفود بھی شرکت کے کر رہے ہیں جرگے میں شرکت کے لیے خیبر پختون خواہ اور بلوزستان سے بالخصوص اور ملک کے دیگر علاقوں سے بالعموم کثیر تعداد میں لوگ آ رہے ہیں آنے والوں میں زیادہ تر لوگ نوجوان ہیں اور ان کے اکثریت پشتونوں کی ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو درپیش مسائل حل ہو جائے اور یہاں پر امن قائم ہو جائے ایک روز قبل خیبر پختون خواہ کے وزیرالہ علیہ امین گنڈاپور کے دعوت پر پشاور میں ملک چیدہ چیدہ سیاسی رہنماء اور جماعتوں کے نمائندوں کا ایک اجلاس ہوا تھا اجلاس میں ویپا کے وزیر داخلہ محسن نکوی نے بھی شرکت کی تھی اس اجلاس کے بعد پختون تاپس تحریک کے ساتھ رات گئے تک نزاکرات کا سلسلہ جاری تھا جس میں آجی رات کے وقت فیصلہ ہوا اور حکومت نے اس کی منظوری دی جرگے کا نکات فرامن طور پر ہونے کے لئے دونوں ایک دوسری کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں وہ جلالہ علیہ امین گنڈاپور نے رات گئے ایک پرسکان پر سے خطاب کرتی ہوئے یہ کندانی کرائی ہے کہ وہ جرگہ میں ہونے والے فیصلوں تجاویز پر عمل درامت کرے گا اور اس کی ساتھ دے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس جرگہ میں میزبان کی حیثیت سے شرکت کرے گا شمیم شاہد وائس آف امریکہ پشاوا